نبسکر آپ دیکھ رہے ہیں وشیش اور آپ کے ساتھ میں ہوں سید انساری راجنیت کا توفان سینیما کی رنگی ان دنیا کو بھی اپنی باڑھ میں بہا کر لے جوا رہا ہے ابھی دیپیکہ پادو کونڈ اور کنگنا رنوڈ جیسی نامچین ابینیتریوں کا پنگا ختم نہیں ہوا کہ ناغرکتہ کے سوال پر بولی وڈ کے دو دگچ کلاکار نصیر الدین شاہ اور انوبم کھیر بھڑ گئے دونوں کی ویچارک جنگ اتنی تلخ ہو گئی کہ ایک دوسرے کو مسکرہ اور کنٹھت تک بتانے لگے اس تھپڑ کے گونڈ سنے تم نے اب اس گونڈ کی گونڈ تو میں سنائی دیکھیں سنائی دیکھیں جو بڑے پردے پر ابھینا سنکھلی تل میلاہٹ تھی کبھی کبھی ویسی ہی تل میلاہٹ اصل زندگی میں بھی دیکھ جاتی ہے فلم بینیتا انوبم کھیر ایک دوسرے بینیتا نصیر الدین شاہ سے بھنائے ہوئے مگر شانتی کے ساتھ جناب نصیر الدین شاہ صاحب میرے بارے میں آپ کا دیا ہوا انٹریو دیکھا آپ نے میری تاریخ میں کچھ باتیں کہیں کہ میں کلاؤن ہوں مجھے سیریسلی نہیں لینا چاہیے میں سائیکو فین ہوں یہ میرے خون میں ہیں بغیرہ بغیرہ اس تاریخ کے لیے شکریہ پر میں آپ کو اور آپ کی باتوں کو بلکل بھی سیریسلی نہیں لیتا حالانکہ میں نے کبھی بھی آپ کی برائی نہیں کی آپ کو بھلا برا نہیں کہا پر اب ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی پوری زندگی اتنی کامیابی ملنے کے باوجود فرسٹریشن میں گزر فلموں میں ایک ساتھ کام کرنے والے دو دگچ کلاکار نصیر الدین شاہ اور انوبم کھیر میں بھڑند ہو گئی ہے وہ فلموں والی نہیں بلکہ سیاسی اور ویچارک طور پر ویروض سمرتھن کو لے کر اس کی شروعات ہوئی ایک انٹرویو میں نصیر الدین شاہ کے انوبم کھیر پر کیے حملے سے نصیر نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ انوبم کھیر کو گمبھیرتا سے لینے کی ضرورت ہے وہ ایک جوکر ہے نسٹی نفٹی آئی آئی کے دور کے ان کے کئی سمکالین لوگ ان کے سائیکوپیت نیچر کے بارے میں بتا سکتے ہیں یہ ان کے خون میں ہے نصیر نے بات خون تک پہنچا دی تو انوبم کھیر کا خون کھول گیا اوپر سے تو دکھا رہے تھے کہ وہ نصیر کو بہت گمبھیرتا سے نہیں لیتے لیکن اندر سے وہ تلملا اٹھے بلکل فلمی انداز میں انوبم کھیر کے شبدوں پر غور فرمائیے اور اس میں افنتی تلکھی کو محسوس کیجئے نصیر کے زبان سے زہر بجھے تیر ایسے چلے مانو ایک جھٹکے میں وہ پرانے ناتے وہ پرانی حیثیت وہ پرانی عزت سب کو کھاک میں ملا دیں گے ویسے یہ دونوں ایکٹر پہلے بھی ایک دوسرے سے ٹکر لے چکے ہیں جیسے کہ دسمبر دوہزار اٹھارہ میں گو ہتیا کے سوال پر اس بات کی فگر ہوتی ہے کیونکہ حالات جلدی سوزرتے تو مجھے نظر نہیں آرہے ان باتوں سے مجھے ڈر نہیں لگتا غصہ آتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہر رائٹ ٹھنکنگ انسان کو غصہ آنا چاہیے ڈر نہیں لگنا چاہیے ہمیں ہمارا گھر ہے ہمیں کون نکال سکتا ہے یہاں سے یہ زہر پھیل چکا ہے اور اس کو دوبارہ اس جن کو بوتل میں بند کرنا بڑا مشکل ہوگا کھلی چھوٹ مل گئی ہے پانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی کئی 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 علاقوں میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک گائے کی موت کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے ایک پولیس افسر کی موت کے بنسب میری برائی کر کے اگر آپ ایک دو دن کے لیے سورکھیوں میں آتے ہیں تو میں آپ کو یہ خوشی پھینٹ کرتا ہوں بھوان آپ کو خوش رکھے آپ کا شبچن تک انوپا اور آپ جانتے ہیں میرے خون میں کیا ہے میرے خون میں ہے ہندوستان اس کو سمجھ جائیے بس جے ہو ہم بہت درپوک لوگ ہیں رانٹور صاحب فلموں میں کبھی ساتھ ساتھ تو کبھی الگ الگ اپنے ابھنے کا لوہا منوانے والے دونوں کالاکار اور موکوں پر بھی بھڑ چکے ہیں چاہے کشمیر کا سوال ہو کو یا ناگرکتا کا یا گوہتیا کے نام پر موب لینچنگ کا نصیر اور انوپم پھڑ جاتے ہیں جبکہ ان کی فلمی زندگی میں کامپلیکس کا سبب کچھ اور ہوتا ہے دوستانی سینما جب خاص کر ایٹیز سیونٹیز میڈ سیونٹیز اور ایٹیز میں تو لکس وردہ موسٹ امپورٹن ٹنگ کی لکس ہے کی نہیں بال ہے کی نہیں چوڑا سینہ ہے کی نہیں نصیر صاحب آپ کو اس بات کا کبھی کامپلیکس تھا کی کامپلیکس بلکل تھا مجھے یہ معلوم تھا کہ میری شکل فلم سٹار جیسی نہیں ہے اور اس بات کو ایکسپٹ کرنے میں تکلیف تو ہوئی لیکن میں جانتا تھا ہم اور مجھ میں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ میں اپنے چہرے کو بدل سکتا ہوں اور ہینڈسمنس کا تو یہ ہے سیدھی بات یہ ہے کہ آپ ہینڈسوم ایڈیو فیل ایک اوم کی اور میری تصویر ہے انہیڈی کے دنوں کی جس کو دیکھ کے شبانہ آزمین نے یہ کہا کہ دو اتنے بدشکل انسان کیسے یہ جررت کر سکتے ہیں ایکٹر بننے کی سرکار کا سمرتھن یا بیرود بولیوڈ میں کئی بار کھماسان کا سبب بنا ویسے انپم کھیر نے ایک بار تو اتر پردیش کے مقی منتری یوگیات اتنات پر بھی تل ملانے والی ٹپڑی کر دی تھی انپم کھیر کا موبیش ہر مدد پر بی جے پی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں ان کی پتنی کرن کھیر بی جے پی کی سانسد بھی ہیں لیکن ان کے بیان پر یوگی نے جو کہا تھا وہ بھی سن لیجئے ناگرکتہ کے سوال پر بولیوڈ بھی دو حصوں میں بڑھ گیا ہے ایک حصہ جو سڑکوں پر اڑھ رہے ویروت کے سور میں اپنا سور ملا رہا ہے اور دوسرا حصہ ہے جو اس کو غلط مان رہا ہے اس کڑی میں بڑی بڑی فلمی ہستیاں ایک دوسرے پر وقتگت عاروب پرتعروب کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں ہندوستان کا ناگری کون ہے یہ سوال آج سنسد سے زیادہ سڑکوں پر اُبل رہا ہے اور اس اُبال میں بولیوڈ بھی اُبل رہا ہے ناگریکتہ کانون پر ویروت کا دائرہ اتنا بڑھا کہ آگروش کی سرحد میں سینیما بھی آ گیا ممبئی میں ناگریکتہ کانون کا ویروت ہوا تو سینیمای دنیا کے بڑے بڑے چہرے سڑک پر اُتر آئے سامیش راہ کہنا ہے کہ جو لوگ اندرہ رہے ہیں ان کو تکلیف نہیں ہوگی کہ وہ کوئی کاسی ہے تو پھر سر آپ گھر چلے چاہیے آپ کیوں آنکہ کور کرنے پر روٹس کو جو لوگ جو آردی انگیا میں رہ رہے ہیں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی ان کو کوئی سوال نہیں پسکتا ہے لیکن سر لیکن اگر آپ دیکھیں ان ڈیٹیلز میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ ایسا لگتا ہے ناں کہ ہو سکتا ہے ناں گرکتا کانون کے ویروڈ نے بولیوڈ کو بری طرح بانٹ دیا ہے لیکن یہ ویروڈ صرف ناں گرکتا تک سمٹی نہیں ہے کبھی جینیو کے چھاتروں کے سوال پر دو نامچین ابھی نیتریاں بھیڑ جاتی ہیں تو کبھی ٹکڑے ٹکڑے گینگ پر پرلاف شروع ہو جاتا ہے جس کے بارے میں آر ٹی آئی سے کچھ نکلتا ہی نہیں پرانت پرینلی با جانگ بھی جونک کی برگر بھیڈ بڑے گینگ کیونکہ مجھے وہ لوگ اچھے ہی نہیں لگتے ہیں مجھے لگتا ہے وہ لوگ غلط ہیں اور میرا اپنے کچھ ایسے اپینینز ہیں جن کے کر کے میں ایسا مانتی ہوں اگر کل کو مجھے کوئی اور اس کی کوئی اور سائیڈ پتا چلے گی جس کا جو مجھے ابھی نہیں پتا چل رہی مجھے نہیں سمجھ جاتا ہے کیوں اس دیش کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں کیا ان کا لوجک ہے مجھے نہیں سمجھ جاتا ہے کیوں اتنا خوش ہوتے ہیں جب ہمارے جوان مرتے ہیں یہ پٹا کے پھوٹتے ہیں یہ پارٹیاں کرتے ہیں اور جو ٹیوریسٹ ہوتے ہیں ان کے دل کے خون کیوں بہتے ہیں جب ٹیوریسٹ کو لٹکایا جاتا ہے ابھی کون ہیں یہ جو خورا فاتی لوگ ہیں جو نربیہ کے کلرز کے لیے مر رہے ہیں ہائے ہائے کر رہے ہیں چھاتی پیٹ رہے ہیں کون ہیں یہ لوگ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کیونکہ کہتے ہیں یہ لوگ بدھی جیوی ہیں یہ خود کو انٹلیکچول کہتے ہیں یہ خود کو کہتے ہیں کہ ہم لیبرلز ہیں مجھے نہیں سمجھ آتے کہ کونسا لوجک سے یہ لوگ خود کو ایسے بتاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کبھی ایسا مجھ پہ بھی گیان آئے کہ مجھے سمجھ آئے کہ یہ لوگ کون ہیں کیا چاہتے ہیں کچھ دنوں پہلے دیپکا پادکون جینیو میں چھاتروں کے بیچ گئی دون پر راشت ویرودی ہونے تاروک لگ گیا ان کے خلاف تمام ویرود پردرشن شروع ہو گئے سڑکوں کا یہ ویرود جہاں دیپکا کے پتا نے بھارت کے لیے گولڈ میٹل جیتے دوسری طرف دیپکا بھارت کو توڑنے والی فورس کے ساتھ کھڑی ہے آخر کار دیپکا نے اس ثابت کر دیا کہ وہ آلیا بھٹ کی بیس فرنڈ ہے ستتہ سے ناراضگی تک تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن جب بات بھارت کے بیچار کے خلاف جاتا ہے تو اس پر بولیوڈ میں کریا پرتکریا خوب ہوتی ہے ابھی حالی میں سیف علی خان نے بیان دیا کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے بھارت کی افدھارنا تھی ہی نہیں تب سیب سے پنگا لیا کنگنا رناؤت میں کنگنا نے کہا کہ جب بھارت تھا ہی نہیں تو مہا بھارت کیا تھا بولیوڈ اس وقت بھی پٹ گیا تھا انفعب کھیر سے لے کر پریش راول تک نے آمیر کے بیان کا ویرود کیا اب یہ ویرود اکثر بڑے پردے پر بڑی لکیر کھیج دیتا ہے آج تک بے ہو بولیوڈ میں دو دھڑے صاف صاف دکھائی دے رہے ہیں ایک طرف موڈی ویرودی ہیں تو دوسری طرف موڈی سمر تھک ایک خیمہ سرگار کی نیتیوں کی بکھیا او دھڑتا ہے تو دوسرا تعریف کرتے نہیں تھکتا ان میں کئی بڑے چہرے تو کھل کر اب سامنے آ چکے ہیں یہ بولیوڈ کے وہ چہرے ہیں جن کی موجودگی سے فلموں کے قامیہ بھی تیہ ہونے لگتی ہیں لاکھوں کروڑوں ان کے دیوانے ہیں اور ایک دل کو لے کر یہ بھی بٹے ہوئے ہیں اور وہ ہیں پردھان منتری نریندر موڈی اور بی جے پی اگر انپم کھیر سمرتھن میں ہے تو نسیرودین شاہ ویرود میں کنگنا رنوت سمرتھن میں ہے تو دیپکا پادکون ویرود میں پریش راول سمرتھن میں ہے تو امول پالے کر ویرود میں شنکر مہادیون سمرتھن میں ہے تو انوراک کشب ویرود میں ویوے کو ویرائے سمرتھن میں ہے تو کونکڑا سین شرما ویرود میں مدھر بھنڈار کر سمرتھن میں ہے تو شبانہ آزمی ویرود میں انورادہ پوڑوال سمرتھن میں ہے تو سورا بھاسکر ویرود میں پائل روتگی سمرتھن میں ہے تو سشاند سنگھ ویرود میں ویسے بولیوڈ میں راجنیتک سوالوں پر ایسا وہ بھاجن پہلے کبھی نہیں دکھا آج تک بیورو